سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سوہ چناو اور ویدان سوہ چناو کی تاریخیں جیسے جیسے پاس آتی جا رہی ہیں مہاراستو کے مہا وکاس اگاڑی گڑھ بندن میں درار کی استطی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے شہرت پوار سے لے کر کے ادھر تھاکرے تک اور سنجا راؤت سے لے کر کے نانا پٹولے تک کتنے بھی دعوے کر لیں کی اگاڑی گڑھ بندن آڈگ ہے مجبوط ہے لیکن اب جو مہاراستو میں راجنیتیں گھٹنا کرم گا ہے اس نے سارا رائطہ فیلا کر کے رکھ دیا ہے دراصل شہرت پوار کی پارٹی راستووادی کانگریس پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں اب آر پار کی لڑائی چھڑ چکی ہے اور لڑائی وہی اپنے اپنے راجنیتک فائدے کے لیے تو ایسے میں سوال وہی کیا پی ایم موڈی کے خلاف ایک جو ٹھونے کے دعوے سارے کھوکلے ہیں کیا سیٹ بٹوارے کی بھیٹ چل جائے گا یہ اگاڑی گڑھ بندن سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناک کے سیٹ بٹوارے پر مہاراستو کے اگاڑی گھٹک ایک دوسرے کے خلاف میں سیاسی تلوارے کیوں کھیچ رہے ہیں انہی سوالوں کا اس ریپورٹ میں ہم وشلیشڑ کریں گے اگرہی کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں میں ایک بار پھر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے راستروادی کانگریس اور ویرودی پکشنیتہ اجیت پوار اور مہاراستر کانگریس ایکائی کیا دکش نانا پٹولے کے بیچ تیکھی راجنیتک بیان باجی شروع ہو چکی ہے دراصل اجیت پوار نے کوہلاپور میں کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اب کانگریس بڑا بھائی نہیں رہا بلکہ راستروادی کانگریس پارٹی اب مہا وکاس اگاڑی کا بڑا بھائی ہے اجیت پوار کے اس بیان پر نانا پٹولے نے قرارہ جواب دیا ہے نانا پٹولے نے کہا کہ ہم جب بڑے تھے تب بھی ہم نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا کسی کو گھمنڈ کرنا ہے تو وہ ان کا وچار ہے کانگریس کی وچاردھارہ گھمنڈ کی نہیں ہے سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی ہے اور اسی وچاردھارہ سے کانگریس چلے گی جس کو جو خیانہ ہے وہ کہتا رہی یہ ان کا ادھکار ہے یہاں پر دوستو مہتفوڑ یہ ہے کہ ایک اور جہاں شرطوار نے کرناٹک چناف کے بعد مہا وکاس اگاڑی کے سبھی پرمکھ نیتاؤں کی ان کے نواز اسثان سلور اوکے پر چودہ مائی کو بیٹھک بلائی تھی اور اس بیٹھک میں آگامی دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناف اور جو مہراسٹر میں سال دوہزار چوبیس میں ہی ویدان سبھا چناف ہونے ہیں اس کے مدن اجر تینوں پارٹی کے نیتاؤں کو آپسی بیان باجی سے بچنے اور ساتھ مل کر کے کام کرنے پر سہمتی بنائی تھی لیکن اب ایک بار فر سے نیتاؤں میں جبانی جنگ شروع ہو چکی ہے اس کے پہلے سنجر آوت اور نانا پٹولے میں اسی طریقے کے ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے ہوئے بیان دیے گئے تھے سنجر آوت اور اجیت پوار میں بھی اسی طرح جبانی جنگ چلی تھی تب اجیت پوار نے کہا تھا کہ کون سنجر آوت اور اب ایک بار فر سے نانا پٹولے اور اجیت پوار آمنے سامنے کھڑے ہیں مہا وکاس اگاڑی کے ہم گھٹک دل ہیں اور ہمیں مہا وکاس اگاڑی کو مجبوط رکھنا ہے لیکن آپ کو مہا وکاس اگاڑی میں مہت تو تب دیا جائے گا جب آپ کی طاقت زیادہ ہوگی اب سے پہلے ہر ایک چناؤ میں کونگریس کے سیٹس دراصل ہم سے زیادہ ہوا کرتے تھے بارگین کرتے وقت دراصل ہمیں چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں رہنا پڑتا تھا اب ہم کونگریس کے مقابلے بڑے بھائی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے ودائکوں کی سنکیہ چوالیس ہے ہمارے چونگون ودائکیں اور شکسینہ کے چھپن اجید پوار کے اس بیان پر نانا پٹولے نے کہا تاکہ مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں کی چاہے جتنی بیٹھ کے کیوں نہ ہو جائیں پر کچھ دنوں بعد ہی آپسی مدبیت راجنیتک بیانباجی کے روپ میں سامنے آہی جاتے ہیں مہا وکاس اگاڑی کے نیتاؤں کی اس طریقے کی بیانباجی کے بیچ بھارتی جنتہ پارٹی سے سامساد منوچ کوٹک نے تنج کسا ہے منوچ کوٹک نے کہا ہے کہ ان کے ورک کلچر اور ہمارے ورک کلچر میں فرق ہے مہا وکاس اگاڑی ورودہ بھاس سے اور سوارت کے لیے بنی ہے اور اس کا ٹوپنا تہ ہے آج نہیں تو کل یہ ضرور ٹوٹ جائے گی اوپر موکہ منتری دیویندر فرنبیس نے پونے میں کارے سمتی کی بیٹھک میں پارٹی کے نیتاؤں ودائکوں کو کسی بھی پد کی آس نہ رکھنے اور پارٹی کے لیے تیار کرنے کی صلاح دی تھی اور ایک مہاراسترو بی جے پی کرناٹک چناؤ کی ہار سے سبق لیتے ہوئے پارٹی سنگٹھن کو مجبوط کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور مہا وکاس اگاڑی کی نیتا چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی لڑائی میں اُلجے ہوئے ہیں مہا وکاس اگاڑی کی نیتا سال دوہزار چوبیس کے چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے منصوبے جرور بنا رہے ہیں لیکن مہا وکاس اگاڑی کے نیتاوں کے آپس اپسی جو مدبید ہیں اور تناب کی ستتیہ وہ پوری طریقے سے یہ اجاگر کرتا ہے کہ کتنا کمجور ہے یہ کڑبندن اور اس کا فائدہ سوبے کی شند فرنبی سرکار کو ہوتا دکھائی پڑتا ہے اگر مہا وکاس اگاڑی کے نیتاوں نے وقت رہتے آپسی بیان باجی نہیں روکی تو اس کا خامیاجہ چناؤ میں بھگتنا پڑ سکتا ہے اور میں تو یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ چناؤ آتے آتے سیٹ بٹوارے کی جب بات ہوگی تو جو ابھی راجنیتک بیان باجی آپسی طور پر چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف میں جس طریقے سے تمام جن سبھاؤں کا استعمال کر کے ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کھلے طور پر نام لے کر کے ہوتا ہوا دکھائی دے گا جیسے جیسے لوگ سبھا چناؤ اور ویدھان سبھا چناؤ کی تاریخیں نزدیک آتی چلی جا رہی ہیں بیسے میں آپ کا دھیان درسل بھارتی جنتہ پارٹی اور شفصینہ کے اس وقت کے گڑ بندن پر لے کر کے جانا چاہتا ہوں جب ادف تھاکرے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں لگاتار بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی بھومکہ کو لے کر کے سوال راجنیتی کے اردگرد مڑ رہتے تھے ادف تھاکرے بھارتی جنتہ پارٹی سے اسی لیے ایلگ ہوئے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا بھائی سمجھنے کی درسل کوشش کرنے لگے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ مانگ کر دی تھی کہ اب ہم مہاراستر میں بڑے بھائی ہیں اور ہمیں مہاراستر کی سکتہ پر کابج ہونے کا موقع دیا جائے یعنی کہ ہمیں مہاراستر کا مکہ منتری بننے دیا جائے یہ ادف تھاکرے کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے پرستاف رکھا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے صاف طور پر ان کے اس پرستاف کو اصوئی کار کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ مہاراستر میں اگر کوئی بڑا بھائی ہے دونوں گٹ بندن کے بیچ میں تو وہ صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے شیفزینہ نہیں اور اب یہی استطیب مہا وکاس اگاڑی گٹ بندن میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ادف تھاکرے مکہ منتری بننے کی چار رکھ سکتے ہیں لیکن ادھر اجیت پوار کی پارٹی ایم سی پی اور کانگریس کے جو نانا پٹے پٹولے ہیں ان کے بیچ میں جو سیاسی تلواریں نکلے ہوئی ہیں جس میں بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہونے کی بھومکہ کو لے کر کے ایک بڑا سیاسی سنگرام درسل مہاراستر میں روپ لیتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے وہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کی مہا وکاس اگاڑی گٹھ بندن کا گرت میں جانا تہ ہے ایک طرف جہاں شہرطوار اپنے نواز سلور اوکے پار تمام راجنیتک دلوں کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھا کر کے دراصل اس گٹھ بندن کو مجبوط کرنے کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں تو دوسری طرف یہ جو گٹھ بندن ہے وہ دراصل اس بیانباجی کی بھینٹ چڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اتنا ہی نہیں اس کا فائدہ صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی اس موقع کو کہیں نہ کہیں بھنانے کی کوشش کرے گی کہ اس طریقے سے عجید پوار جیسا کہ دیویندر فرنبیس کے ساتھ میں ان کے کافی اچھے سممند ہے تو ہو سکتا ہے لوگ سبا چناف اور ویدان سبا چناف کے درمیان بھی اس طریقے کی استحتیق کھڑی ہو جائے کہ عجید پوار کچھ ایسا راجنیتک بوال کھڑا کر دیں عجید پوار کوئی پالا ہی بدل دیں تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں شہرت پوار ادف تھاکرے اور کانگریس پارٹی کو ایک بڑا راجنیتک جھٹکا لگ سکتا ہے بہرال جو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف اور ویدان سبا چناف کو لے کر کے مہاراستر میں شہرت پوار کی پولٹیکل پارٹی راستروادی کانگریس پارٹی کانگریس اور ادف تھاکرے گھٹ کے بیچ میں جو تو تو میں میں کی استطی بنتی جا رہی اور پی ایم موڈی کے خلاف میں جو ایک جھٹتا کی دراصل مہاراستر میں پپڑی بجائی جا رہی ہے اس کے بھی کہیں نہ کہیں پول کھلتی ہوئی دکھائی دیرے اس پر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کسی دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں سائڈ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر رہے تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ ریلیس کروں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو لگے